اسلام علیکم پیارے بچوں آج پھر میں حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ جس کا عنوان ہے نادان چیڑیا کسی جنگل میں خوبصورت رنگوں والی چیڑیا اور چیڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے ایک دن جنگل میں شہر سے بہت سے شکاری آئے اور انہوں نے بہت سارے جال لگائے بدقسمتی سے چیڑیا کا ایک بچہ اس میں فس گیا چیڑیا اور چیڑا بہت پریشان ہوئے روئے چلائے مگر شکاریوں نے چیڑے کو نہ چھوڑا اور وہ اسے لے کر شہر چلے گئے دن جو ہی گزرتے گئے چیڑیا اور چیڑے کے بچے بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گھنسلے بنا لئے ایک دن چیڑیا گھنسلے کے پاس ٹہنی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک پیارا سا چیڑا اڑتا ہوا آیا کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب چیڑیا اس کو پہچان نہ سکی تو چیڑا بولا پیاری امی جان میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے شکاری جال میں پکڑ کر لے گئے تھے یہ سن کر چیڑیا بہت خوش ہوئی چیڑا بھی جب شام کو لوٹا تو اپنے ننے چیڑے کو دے کر بہت حیران ہوا چیڑیا اور چیڑے نے اسے اپنے چھوٹے سے گھنسلے میں رہنے کی دعوت دی تاکہ وہ کچھ دن ان کے پاس آرام سے رہ لے اور پھر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح گھوصلہ بنا لے کچھ دن تک تو دھنہ چیڑا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانے کی تلاش میں جاتا رہا مگر پھر وہ اکتا گیا وجہ یہ تھی کہ وہ پنجرے میں قید رہ کر سوست ہو گیا تھا ایک دن اس نے والدین سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چاچا بندر سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گھوصلے میں رکھ دیتے ہیں پھر اس میں ہی خوراک اور پانی جمع کرتے رہیں گے اس طرح نہ تو ہمیں پریشانی ہوگی اور نہ ہر وقت خوراک کی تراش میں مارا مارا پھرنا پڑے گا چیڑا تو خاموش رہا مگر چیڑیا مولی میرے پیارے بچے ہم تو اپنا رکھ صبح اٹھ کر اللہ کے بھروسے پر تلاش کرتے ہیں اور آج تک ہم کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے چیڑا بولا امی جان دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے یہ تو پرانی باتیں ہیں میں تو چاہتا تھا کہ اس طرح آپ کو اور ابو جان کو آسانی ہو جائے گی جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے میں ہی خوراک تلاش کر کے جمع کرتا ہوں آخر چیڑیا اور چیڑا راضی ہو گئے اور بندر سے دو چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گنسلے میں رکھ لی کچھ دن تک تو چیڑے کا بچہ بڑے جوش و خروخ سے دانہ دن کا جمع کرتا رہا مگر آخر کب تک اس کی سست طبیعت اس کے کام میں رکاوٹ بن گئے اب وہ بہانے بنا دیتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں سے باتوں یا کھیل کوت میں گما دیتا اور جو کچھ بھی چیڑیا اور چیڑا جمع کرتے مزے سے کھاتا رہتا چیڑیا اور چیڑا اس وقت کو کوستیں لگے جب انہوں نے اس کی بات مانی تھی وہ ایک گرم ترین دوپہر تھی جب جنگل کے جانور اپنی اپنی جگہوں پر دبکے ہوئے تھے چیڑیا اور چیڑا خوراں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے جبکہ ننہ چیڑا کھا پی کر مزے سے ایک ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک بھوکا اکاب اڑتا ہوایا اس نے اتنا موٹا تازہ چیڑا دیکھا تو ایک ہی جسمیں اسے پکڑ لیا چیڑا کیونکہ زیادہ تر بیٹھا رہتا تھا اس لئے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش بھی نہ کر سکا چیڑیا اور چیڑے نے واپس اپنے گھنسلے کی طرف آتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ لیا قریب ہی ایک اللو اونگ رہا تھا کہنے لگا اب پشتائے کیا ہوت جب چیڑیاں چک گئی کھیت تو پیارے بچوں ہمیں بھی لیزی نہیں ہونا چاہیے سوس نہیں ہونا چاہیے اپنے کام خود کرنے چاہیے تو اسی طرح کی مزید کہانیوں کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں